اسلام علیکم یورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے تو یورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ریسپی کس چیز کی ہم بنائیں گے آج ونگز چیک ہے اور ونگز کے لیے مجھے چکن کی جو تھی تھوڑی کٹنگ کرنی تھی تو یہ جو میرے پاس نائف تھی نا یہ کچھ شارپ نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا شارپ کر لیا جائے تو یہاں پہ جی سب سے ایزی میتھر جو ہے اپنی نائف کو اپنی چھوڑی کو تیز کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو کپ کو اٹھا رکھیں کپ کو اٹھا رکھنے کے بعد آپ اس طرح سے اس کے اوپر اچھی طرح سے اپنی نائف کو دونوں سائٹ سے رکھ رہیں گے تو یہ اچھی ہاتھ سے تیز ہو جائے گی تو یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ فری آف کاسٹ کھر میں اس طریقے سے اپنی نائف اپنی چھوڑی اس کو تیز کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے کیونکہ جب یہ تیز ہو جاتی ہے تو آپ کی ہاتھوں کو بھی کٹ کر سکتی ہے تو یہ جی میتھر آپ لوگ نے یوز کرنا ہے جب بھی آپ کو اپنی نائف جو ہے شوڑی ہے اس کو تیز کرنا ہے تو یہاں پہ جی آج میرا چکن ونگز بنانے کا ارادہ تھا آج ویلاغ میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جسٹ جو ہے ریسپی شیئر کروں گی میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویورس کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو یہاں پہ چھوڑی کو اچھی طرح سے تیز کرنے کے بعد جو ہے میں اپنا جو چکن تھا ٹھیک ہے اس کو کٹ کر لیا تھا اس میں یہاں پہ جو میں ونگز بناؤں گی اس میں کچھ بون لیس ہوں گے اور ٹھیک ہے کچھ اس میں میں ہڈی والا بھی یوز کروں گی بیسیکلی ونگز وہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ پہ ہڈی ہوتی ہے لیکن بچوں کے لئے سمٹائنز بون لیس بھی بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے ایک بول میں اس میں ہم اب ڈالیں گے سپائسیز ہم کون سی ایڈ کریں گے آپ کے گھر میں جو سپائسیز آپ کے پاس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے لیک آپ اس میں سالٹ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس میں آپ سرخ مرچ ڈالیں گے ساتھ میں آپ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سی حلدی ایڈ کریں گے بلیک پیپر ایڈ کریں گے وائٹ پیپر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جائیں گے اس میں زیرہ پاوڈر آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے دھنیا پاوڈر ایڈ کر لیں ادھرک پاوڈر لسن پاوڈر آپ ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ ان کا پیسٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہی چیزیں جائیں گے جو آپ کی گھر میں آویلیبل ہے اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں جائے گی جو آپ کی گھر میں آویلیبل نہ ہو تو یہاں پہ میں نے جو ہیں سپائسز وغیرہ وہ حلد موز ساری ایڈ کر لیں ہیں ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا لسن پاوڈر بھی ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا انیاں کا پاوڈر ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس ہے ادھر وائٹ پیپر پڑی ہوئی تھی یہ میں ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ بھی یوز کریں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنا یہ جو ایگ ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اگر آپ کے پاس کٹی ہوئی لال مرچ پڑی آنا تو آپ وہ بھی ایڈ کر لیں ادھر وائز آپ سمپل جو سرخ مرچ آنا وہ آپ ایڈ کر لیں گے تو وہ بھی کافی ہوگی تو یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ جتنی چیزیں آپ کے پاس اویلی بلیں آپ نے ڈال لیں گھر میں جب بھی چیز بنائیں ٹھیک ہے کوئی لاس میں نہیں ہے اس میں آپ سارے انگریڈینٹس ڈالیں باقاعدہ بہدار سے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ وہ ڈال لیں تو یہاں پر میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اس کو بیٹ کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی سرکا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں سویا سوس ڈالوں گی اور تھوڑا سا ہی میں اس میں ڈال دوں گی چیلی سوس تو یہ سب چیزیں ہم تقریباً ایک ایک سپون ایڈ کر لیں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنی کوانٹیٹی دیکھ لیں چکن کے اگر زیادہ کوانٹیٹی ہے میرے پاس ہاف کے جی تھی تو میں اس کے ایک ورڈنگ سب کچھ ایڈ کیا مسالے آپ نے پہلے ڈالے سے وہ تقریباً سارے مسالے تقریباً آدھ آدھ چمچ جائیں گے صرف آپ کا نمک تقریباً ایک چمچ ایک ٹی سپون آپ کا اندر جائے گا تو سوسیز ایڈ کرنے کے بعد اگر اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنا چکن ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اچھا ایک اور ٹی پی ہے کہ جب بھی چکن آپ یوز کریں اس کو آدھے گھنٹے واش کرنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سرکے والے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں ایک بول میں پانی لیں اس میں تقریباً آدھا کپ یوں سے تھوڑا سا سرکہ ڈالیں اس پر ڈپ کر کے رکھ دیں آپ کا چکن بلکل صاف ہو جائے گا اس میں جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور چکن بلکل ہر چیز سے پاک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو یہاں پہ میرینیٹ کر دیں گے کتنی دیر کے لیے میرینیٹ کریں گے اگر آپ 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے تو بیسٹ ہے اگر آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جتنا زیادہ میرینیٹ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ گھر میں دوپہر کے ٹائم گیسٹ آنے ہے تو صبح کے ٹائم میرینیٹ کر دیں یہاں ہمارا ٹائم بڑا ہو چکا میرینیٹ کوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ سیمپل پانی میں ڈالیں گے سیمپل پانی میں ڈالنے کے بعد ہم اگین میرینیٹ کوٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جب کوٹنگ کرنی ہے اس کو اس طرح سے موف کرتے رہنا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے گھوماتے رہیں گے تو اس کی اوپر کرمز بننا شروع ہو جائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے آپ ریسٹورنٹس میں جب جاتے ہیں تو اوپر کرمز بنے نظر آتے ہیں تو یہ بھی بلکل ویسے ہی آپ کے ونگز ریڈی ہوں گے لیکن آپ اچھ طرح آسانی ہوگی تو اس طرح سے آپ نے کرمز بنانے ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ نکالتے جانا ہے اس طرح سے کر کے جب سارے چکن کے پیسیز ہیں یا چکن ونگز ان کے اوپر کرمز بنائیں گے اس کے بعد آپ فرائی کرنے کا کام سٹارٹ کریں گے اس کا آپ نے فرائی کرنے اس سے پہلے کوٹنگ کرنی آپ کوٹنگ کرنی اس کے بعد فرائی کریں کیونکہ وہ فریش بنائے ہوتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے بنیں گے تو اسی پروسس سے ہم نے اپنے سارے پیسیز کو کوٹنگ کر لینا ہے جب کبھی میں پہلے بادار سے کھایا کرتی تو مجھے لگتا تھا ان کو بنانا تو بڑے کوئی ٹیکنیک ہے یہ لیکن جب میں نے فرس ٹائم ہی گھر میں بنائے تو اتنے اچھے بنے تھے آپ کو اتنے ریزنیبل پڑتے ہیں مارکٹ میں آپ کو 300 میں مل رہے ہیں آپ کو 8 پیسیز تو گھر میں آپ 300 میں 20 to 25 پیسیز easily بنا سکتے جو آپ کوٹنگ کریں اس میں آپ کوٹنگ کریں جو کوٹنگ اس میں بھی ٹیسٹ آئی پھیکی نہ ہو تو یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اس طرح سی طریقے سے آپ پیسیز وغیرہ کوٹنگ کر لینی ہے ساتھ ہی آپ کو لگے گا کوٹنگ ہو چکی ہے سائیڈ پہ کراہی میں آپ آئل گرم ہونے کی لئے رکھ ٹائم سیونگ آئی ڈیاز جو ہی ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ آپ کام کرتے جائے جلدی ہو جاتے تو میں نے بھی آئل گرم ہونے کی ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک شیئر کیجئے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ